اسلام علیکم جی میں توڑا اپنا ہوں سبابا جل سیف سٹوریکل پلیسس فاکستان دنال میں پہنچیاں وہاں اس جگہ دوتے آج ایک بہت پیاری جگہ ہے جس جگہ دا نام ہے بگوانپور بگوانپور جگہ ہے حضرت پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ دیگا والی سرکار بگوانپور اگے دی سیوہ کروائی لکھی ہوئی یہ ساری بگوانپور جڑا ہے ایدہ کیوں پیا نام اے میں نہیں کہہ سکتا لیکن اے تھے ڈے بزرگ نے حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب انہا دے مطلق نا دا سا چلانے آؤ اے دیکھو تسی حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب نے انہا دا دیگا علی سرکار دے نام دوتوں جانا ہے جاندہ اے انہا دا روزہ مبارک ہے جڑا کے اتھو کٹو کٹ کوئی تین سو سال تو زیادہ اے انہا دا پرانا اتہا سے اور اے انہا دے مطلق دیگا دے مطلق کیا جاندہ کیا تھے دیگا جڑیاں نے جس سائز دیا پہیوں یہاں شاہد پاکستان دے بیچے اے دیگا جڑیاں نے بلکل نایاب کی سننیا دیگا نے اور اے انہا دے اے سائز دیا دیگا جڑیاں نے اور کٹے ای اویلیبل لینے آؤ تو آنوہ دیگا نکانے میں تو آنوہ کیا سی کی مہا استری دیا او پانہ تو آٹے سامنے لے اے سفا لے اے اے دھوڑا کچھے دوں اے دیکھو تسی اے انہی لنبی دے گے اے سائز دیا دے گا شاہد پورے پاکستان دے بچے تو آنوہ کیتے نہیں ملن گیا اے تہاس وچے دے گا نہیں ملن گیا اے مغلیہ دور دیا بڑی ہوئی سیوہ ہے سیوہ کرائی ہے لیکن کوئی اے نام دے نال جڑیا ہے کوئی داس لکھیا ہے از ہر ایسی داست و ناکاری کرن فارسی دوچ لکھے ہوئے شفد میں ہے دلتے اور سیوہ جڑی ہے مسلم سن بارہ سو چھاسٹ دوچ دسی جاری ہے یہ سیوہ کیتی گئی ہے بارہ سو چھاسٹ یعنی کہ آج تو ہون چودہ سو پینتی چال رہی ہے ہجری ایس لی بارہ سو چھاسٹ یعنی کہ آج تو کوئی ایک سو اسی یا دو سو سال پہلے دو سو سال پہلے یعنی کہ خادصہ راج فوٹسٹیپس دینا لگے رہے اس چیز دو جوڑے آ جائے تے نو ڈاؤٹ کہ اے دن آلویات دے گا جڑیاں نے یہاں تتوانو مل دیاں نے اجمیر شریف دے چھے اجمیر شریف دے چھے دن آلویات چار دے گا موجود نے اور ایتھے ایس دے گا دوتے دو دے گا موجود نے اے پیر مہر علی شاہ صاحب دے دربار ہے لیکن اوالے مہر علی شاہ صاحب نہیں جڑے کے پنڈی دے کو جنہ دا دوار ہے اوالہ پیر مہر علی شاہ صاحب علیدہ نے اے بھگوانپور نور کوٹتوں شورٹ کٹ رستاندہ ہے اوالڈ تحسیل دیڑی سی اور بٹالہ سی ڈسٹک گرداسپور سی حال مقام ڈسٹک نارو وال اور تحسیل دیڑی ہے اور شکرگاڑ ہے او دے بیچے اے اتحاسک دیگا جڑیاں اے آجویں پہیاں یعنے ایک دے گا ہے بھگ اور ایک اے منی دے گے وہ پوری دے گے اے منی دے گے اے دو دیگا نے اور جڑیاں نے آئرندیاں بڑیاں ہوئی ہیں اپنی مثال آپ نے کہ میں تواناں پھر کہہ رہے ہوں کہ اے جڑی سیوہ ہے وہ خالصہ راج دے دور دے گیا ہے کیونکہ جڑی ڈیٹ ہے دے مینشن ہے وہ سکھ راج دے دور دی ہے اور اے سویلے جڑا ہجڑی ہے ہجڑی ہے بارہ سو چھے سٹھے ہجڑی ہے وہ دے گاں تیار ہوئی ہیں سن کیونکہ اے سائز دی دیگ نہ آج تک میں سنی اور نہ میں دیکھی ہے میرے بچپن دے بچ میں ایک تصویر دیکھی سی کسے دی اپنے کسے عزیز رشتے دار دی کی اے سویے میں جو دیکھا ہے اے سیوہ میں نوکرائی ہوئی نظر آن دی سی اور اے اے ستھان تو ہی تسی لائے جا سکتا ہے کہ کیوں میں کہہ رہے ہیں خالصہ راج دے اے اے تسی دیکھو کہ اے دے تے نانک شاہی اٹ لگی ہوئی ہے نانک شاہی اٹ جڑی ہے وہ صرف اور صرف خالصہ راج دے دور دے اگر اے اٹ باریک ہوندی اور چھوٹی ہوندی تو نوڈوٹ ہے مغل دور دے فوٹسٹیپس ہوندی اور مغلیا دور دا اے دربار ہوندہ اور اے جگہ دی جڑی ہے ساری سیوہ کرائی جڑی ہے اور مغل پیریڈ جیاں مسلم پیریڈ جے بچا جاندی لیکن اے دے گاں دی جڑی سیوہ کرائی بلکو ڈیفرنٹ کسم دی ہے اور عجیب چیزیں کہ قدی کے دسیاں جاندہ سی کہ اے اینیاں اچھیاں دے گاں سان کہ انسان انہیں سی پکان دے اینیاں نو جنات پکان دے سان وقت گزر گیا چیزیں بدل گئی ہیں ہوندہ صرف انسان ہی نے اے تھے لیکن اے دے گاں جڑی ہیں نے ہوندی ایک اتحاسا حصہ بڑھ گئی ہیں ایک تاریخ دا حصہ بڑھ گئی ہیں کہ اے رکی ہیں ڈیاں کے کدی اے لگر پکایا جاندہ سی وہ دسیاں جاندہ سی کہ تمام چیزیں کٹھا کیتا جاندہ سی اے چانچ پایا جاندہ سین چول پائے جاندہ سن مجھے باجرا مکہی کوئی چیز بھی ایک تشتہت سی پاندائے سی تشتہت دے جدہوں وہ پاکدہ سی وہ اپما شکل یعنی کہ جدہہ ہے کھچڑی ہندی ہے وہ چیز تیار ہندی سی اور زیادہ سیدی چیزیں ہوندی ہیں ہیں ہوندی اور چاوال ہی ہی ہے میں ہاں تو اڑا اپنا ہوں اس بابا جی اور تُس ہی دیکھ رہے ہو کلچر اور ہیریٹیج آف پنجاب ہسٹری آف پنجاب اور کھل سا راج فوٹسٹیپس آف پاکستان سیو اسٹوریکل پلیسی آف پاکستان